جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے توبہ کر لے تو داغ مٹ جاتا ہے نہیں کرے گا تو داغ بڑھتے بڑھتے دل سیاہ ہو جائے گا اور جب دل سیاہ ہو جائے پھر نیکی بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اگر میری بات نہیں آپ کو سمجھ آرہی میں آسان سی مثال دے دوں ہمارے محلمیں ہمارے رشتے داروں میں ایسے بندے بھی ہیں پانچوت کے نمازی ان کی ایک نماز چھوٹ جائے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ بھی بندے ہیں جن کی پانچوں چھوٹ جائیں پتہ ہی نہیں ہے پروہ ہی نہیں ہے کیا مطلب ہے جس کی ایک نماز چھوٹ رہی ہے اس کا دل صاف ہے صفے چادر کی طرح ہے چھوٹا سا داغ لگا ہے بڑا بدنمہ لگ رہا ہے اور جس کے نمازیں چھوٹ رہی ہیں اس کا دل ہی سیاہ ہو گیا ہے سیاہ دل پر مزید داغ لگے پتہ نہیں چلتا فرمایا جب اچھائی برائی کی بلکہ ایک اور میں مثال بڑی پیاری دے دوں میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے یہ کن کو فکر ہے ایسے آبا اکرام کو اور آج ہمیں فکر ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے تو میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جامعہ اور مختصر جواب دیا فرمایا میرے صحابہ جب تمہیں نیکی اچھی لگنے لگے اور گناہ برا لگنے لگے سمجھانا دولت ایمان موجود ہے اور جب اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر اندر کیا ہے تو میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جائے گی یا پھر دوزک کے گڑوں میں گڑا بنے گی اس کا مقصد کیا ہے اگر نیک عمال کر کے جائے گا وہی قبر کہتی آنے والے تیرے آنا مبارک ہو تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا دھیر تھی تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جنت کی طرف سے کھڑکی کھلی ہے تو نے مجھے آکا سکون دیا اب تو نگاہ اٹھا جہاں تک تیری نگاہ جائے گی میں کشادہ ہوتی چلی جاؤں اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس کے برقص ہوا نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ روزے رکھ رہے ہیں نہ حلال حرام کی تمیز ہے ایسا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی آنے والے تیرے آنا مبارک نہ ہو تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا دھیر تھی تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھلی ہے تُو نے مجھے آکے ستایا اب میں تجھے چین سے نہیں رہنے دوں گی فرماتے ہیں قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب آپس میں آکے ملتی ہے بندے کی پسلیاں ٹوٹ پوٹ کے ایک دوسرے میں پیبس ہو جاتے ہیں